برہیہ کے اندوپور میں نوراتر پوجہ کی کہانی اندوپور میں نوراتر پوجہ کی شروعات برہیہ بجار کے کسی ساہو جی کے سجون سے شروع ہوئی یہاں اجادی سے پہلے کی بات ہے اور ساہو جی کے ساتھ گاؤں میں درگا پوجہ کے اس آئیوجن میں مہا ویر سنگھ بھی سامل تھے اس کے بعد گاؤں کے لوگ ہر ایک سال درگا پرطیمہ پوجہ کرنے لگے اس کے کافی سالوں بعد اس درگا پرطیمہ جی سے بڑی درگا جی کہا جاتا ہے اس کے بغل میں چھوٹکی درگا جی کے نام سے بھی ایک درگا پرطیمہ پوجہ کی شروعات ہوئی پچھلے کئی سالوں سے ویجائے سنگھ چھوٹکی درگا جی کی پرطیمہ پوجہ کا کام سمحل رہے ہیں ویجائے سنگھ نے درگا پوجہ کے اوسر پر اندوپور میں ناٹیوت سو بھی شروع کیا اور اندوپور کے یوہ اس میں ہر سال اتسا سے بھاگ لیتے ہیں لکھی سرائے سے راجیو کمار جھا کی ریپورٹ میں ایک بڑھیا کے ساؤ جی تھے انہوں نے یہاں کے مہاویر بابی سے کنسلٹ کیا کہ ہم اندوپور میں ایک درگا مورتی بنوانا چاہتے ہیں مہاویر سنگھ کے پاس جگہ نہیں تھا انہوں نے بھاگ بات چودری سے کنچٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ ہماری بھنگلہ پر بنائیے تو اس سال انہیں لوگوں کے سو جند سے وہاں درگا پھر جی کا پوزہ پاٹھ ہوا اس کے بعد وہاں لگ بھاگ اس سمیں بھاگ بات بابو اور مہاویر سنگھ ہی اس کا بے بس تھاپک تھے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جگرنات راؤں بے بس تھاپک ہوئے اس کے بعد بریندر سنگھ بے بس تھاپک ہوئے اس کے بعد چوٹوزہ ہوئے چوٹوزہ کا بالبچہ بھی چوٹوزہ چلے گیا ماندر کا نیرمان درگا ماندر کا ماندر بن کے درگا ماندر میں کمپلیٹ ہو گیا ایک موسم مات جن کا نام ہردیہ کمڑی جوزے سری بچن سنگھ اندرپور کے تھے انہوں نے جمین دان دیا تھا اور اس سستی کے سمیں ماندر نیرمان میں ایک ہزار روپی آیا تھا تو یہ ہتتر اچھا ہتتر نہیں بنا اس سمیں وہ ماما جن دیا تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مار جائے گے تو ہماری سامنے ایک ماندر کا منا جب درگا دو بنائی ہے تو گاؤں بھر کا میٹنگ کیا گیا اور ان کو چوٹوزہ کو کہا گیا کہ اب ماندریں بنائی ہیں وہ بھی تیار ہوگے وہ لیکن ٹھیک ہے مستری لا کے ہم برواد مستری لا أفعا پھر اچھ段 جسی professor ираسaré انہوں نے بوں Audio موسیقی موسیقی موسیقی